جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں یہ کراچی سے بات کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو خاتون پسند ہیں وہ ان سے سات آٹھ سال بڑی ہیں اور ہاں نو سال بڑی ہیں اور وہ فیننشلی ویک ہیں وہ لوگ یہ لوگ ٹھیک ہیں اور کچھ ان کی فیملی اس طرح کی تھی کہ وہ کی ریپیوٹ اتنی اچھی نہیں تھی وہ اس لڑکی کی نہیں باقی کچھ تھے کوئی تو تو اب انہی دو تین وجہ سے اس کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ میں آج دن کو بھی بات ہو رہی تھی ہماری آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے تو مرد جو ہوتا ہے نا عورت اس کی کمزوری ہوتی ہے تو ہمیں پتا نہیں چلتا کہ کس وقت ہم ایموشنز میں بیہ رہے ہیں ہمیں نہیں بتا ہوتا کہ وہ سچا پیار ہے یا اور عورت کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہافز میں بنایا ہے نا تو مرد کی نیڈ ہے عورت اور عورت کی نیڈ ہے مرد تو کچھ دن پہلے ہم نے ذکر کیا تھا یہاں پہ اس طرح کیسی سیچویشن آیا تھا کہ لڑکا ایسا تھا کہ وہ اپنی طرف سے بہت سنسیر تھا لیکن لڑکی نہیں تھی ابھی کال آئی بھی تھی کہ وہ لڑکی جو ہے وہ بہت سنسیر تھی لیکن لڑکا نہیں تھا تو وہ پھر بڑا ہارڈ پریک ہوتا ہے تو ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اب آپ کی سیچویشن ایسی ہے کہ وہاں پہ جینونلی لگ رہا ہے کہ میں بھی وہ نہ بھی ٹھیک ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ایسے میں بھی تو ہاں تو اس کا اب طریقہ یہ کہ نہ میں اس فیملی کو جانتا ہوں نہ میں اس طرح سے مشورہ دے سکتا ہوں اور آپ بھی اگر جانتے بھی ہیں اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی مدر اور فیملی بھی جانتی ہیں تو وہ جاننے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں صحیح رہے گا اور آپ کے گھر میں وہ ایشو بھی نہیں لگ رہا کہ بھی وہ کہیں کہ نہیں نہیں پسند کی کیوں کر رہے ہو یا عوارہ ہو گئے ہو فلائے تو پھر کیا مسئلہ ہے پھر یہی مسئلہ ہے کہ ان کو جینونلی لگ رہا ہے کہ شاید لڑکی آپ کو سوٹ نہ کرے اب اس کا ہاں ہاں جی نہیں نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میں جانتا نہیں ہو میں آپ کو رول سمجھا رہا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے اب آپ اب آپ سب سے پہلے تو آپ خود تھوڑا سا اپنے آپ کا ریالیٹی چیک کریں وہ کیسے کریں گے اب آپ کو تو اچھی لگتی ہے اور آپ کا مطلب جو بھی میٹرز ان کے ساتھ فیملی کے ہیں وہ بھی ہیں سب کچھ ہے تو اب اب کیسے ہوگا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک بچی کو میں نے یہ بتایا کہ اس کے لئے بیس طریقہ یہ ہے کہ اب آپ نکاح کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اللہ سے مشورہ کریں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں بڑی ایج کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے فینانچلی ویک ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نو بڑی نوز کے فیوچر کیا ہے نو بڑی نوز کے مطلب خاص کر جہاں پہ اس طرح کی انٹریکشن ہو سام ہاؤ دیر ڈیپنڈنٹ آن یو آپ فینانچلی بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بالکل بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ واقعی پیار ہے یا کوئی مقصد ہے کیا ہے اللہ نوز دو بیسٹ تو اب آپ کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ استخارہ کریں استخارہ کرنے سے یہ ہوگا کہ اللہ سے دعا کریں اللہ سے پوچھیں کہ یا اللہ وہ میرے حق میں صحیح ہے یا نہیں وہ میرے ساتھ خوش رہ سکے گی یا نہیں میں اس کو خوش رکھ سکوں گا یا نہیں وہ میرے حق میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی یا نہیں بنے گی یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر ہمارے ڈیفرنسز ہوں یا نہ چل سکے ساتھ میں تو یا بعد میں پتا چلے کہ تو اس میں یہ ہے کہ استخارہ کرنے سے آپ کا دل اللہ تعالیٰ اس طرف پھیر دے گا جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی انشاءاللہ تو استخارہ آپ کنٹینوئے کریں کچھ دن ویکس روز کر لیا کریں ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے کچھ ہو بس یہ استخارہ کریں کہ یا اللہ اگر وہ میرے حق ہے 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 تو وہ استخارہ کے جو دعا بھی آپ میسج کریں گے ینگ اینڈ میریڈ پہ تو عبداللہ آپ کو بہی دیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کا خود بالکل مائنڈ کلیر ہو جائے گا تو اگر اگر آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کی امی بھی ماننے لگ جائیں گی ذرا سوفٹ سیچویشن مشکل تو ہوتی ہے پیار میں پھر مار تو کھانی پڑتی ہے تو بس پھر تو بہت زیادہ پھر تو بہت زیادہ آپ کو استخارہ کی ضرورت ہے پھر تو بہت زیادہ ہے تاکہ آپ کو پیار ہو جائے یا پھر ختم ہو جائے ہاں 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 نہیں ہوا کہہ لیں پسند کہہ لیں تو ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ پھر آپ استخارہ ضرور کریں تاکہ پیار ہونا ہے تو ذرا ٹوٹ کے ہو جائے اور اگر نہیں ہونا تو پھر آپ کے کوئی ہوپ بھی نہ رہے ایک دوسرے سے ہاں ہاں وہ آپ پھر استخارہ میں وہی بتا رہا ہوں استخارہ کریں پھر پیرنٹس بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے خود ہی رستہ نکل آئے گا ٹھیک ہے آپ میسیج کریں جی عبداللہ کو میسیج کریں یا آپ کو استخارہ کا پورا طریقہ بھیج دیں ٹھیک ہے جی اور استخارہ یہ کسی سے نہیں کروا سکتے استخارہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے اور استخارہ کا ایک ہی طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا چلیں بتا بھی دیتا ہوں میں کہ دو رکعت نماز نفل پڑھنی ہے آپ نے اور آپ نے بس استخارہ کی دعا پڑھنی ہے اور تجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں یہ مسنون طریقہ ہے اور خواب نہیں نہیں کوئی ٹائم نہیں ہے جب مرضی کریں بار بار کریں آج جب مرضی کریں جی 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 ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑی دیر اور کال نہ اٹھاتا تھا آپ کے آفیس سے لیٹ ہو جاتے ہیں اللہ نہ کریں I have a good day کہنا چاہیے تھا but have a good night تو آپ دعا کریں اور دعا استخارہ کی سب لوگ سن لیں اللہم انی استخیرکا بعلمکا واستقدرکا بقدرتکا واسألکا بفضلکا العظیم فانکا تقدر ولا اقدر وانکا تعلم ولا آلم وانکا انتا علامل غیوب اللہم ان کن تتعلم ان هذا الامر فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیه وانکن تتعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی وعقبت امری فصرف ہو انی وصرف نیانہ وقدر لی الخیرہ حیثو کانا ثم آرزنی بھی beautiful اس کا وہ translation ہے کہ اللہ تو جانتا ہے تو تقدیر لکھنے والا ہے میں نہیں جانتا میں تقدیر نہیں لکھتا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ matter میرے حق میں اچھا ہے تو میرے حق میں کر دے میرا دل اس کی طرف کر دے اس کو میرے حق میں مقدر کر دے اور اگر یہ matter میرے حق میں اچھا نہیں ہے تو مجھے اس matter سے ہٹا دے اور اس matter کو مجھ سے ہٹا دے then write for me whatever is best for me and make me pleased over that یہ بہت beautiful words ہیں انڈ میں کہ اللہ اس کے بعد وال کر دے جو میرے حق میں best ہو اور پھر مجھے اس پہ راضی کر دے تو that's the point ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے کچھ ہو آپ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید موٹیویٹ کرنے کے لئے خواب بھی دکھا سکتا ہے other way basic point یہ ہے کہ وہی ہو جاتا ہے پھر انشاءاللہ جو آپ کے لئے best ہوتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آج سکھاتے تھے it's very very authentic and important دعا thank you جی thank you السلام علیکم میں آپ سے request کروں گا کہ آپ awes نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور full course لیں اور پورا topic detail کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر quizzes وغیرہ بھی موجود ہیں self-paced learning ہے آپ جب چاہیں class لے سکتے ہیں اور اپنی pace کے اوپر اپنی speed کے ساتھ آپ جو detailed lectures ہیں ان کو لیں اور اس topic کو پورا detail میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آسکے آپ نے جانا ہے awes nصیر dot com slash academy کے اوپر awes nصیر dot com slash academy یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر courses سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو courses ہیں یہ بالکل free ہیں ان کی کوئی cost نہیں ہے ان کو courses کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک detailed organized way میں present کیا جا سکے اور آپ ایک پورے topic کو detail کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو courses کے فارم میں publish کیا گیا ہے otherwise سارا content بلکل free ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر academy پہ